حیران کن بات آپ کو بتاؤں اہلِ تشیعوں کے ہاں صبح و شام کی دعاوں میں سنت اذکار میں سورة النمل کی آیت نمبر 62 پڑھی جاتی ہے ترجمہ نہیں کبھی کسی نے پڑھا اور ہمارے جس ٹوٹرس نے پڑھا جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے کیونکہ میں نے اس آیت کو اتنی دفعہ کوٹ کیا انہیں کہا ہم تو یہ صبح و شام پڑھتے ہیں ترجمہ پڑھا تو انہیں کہا یہ آیت پڑھ کے بھی سب زیادہ شرک ہم کر رہے تھے کیونکہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے بھلا بتاؤ کون ہے جو تکلیف میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی برائی کو تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے علی لما تذکر ہوں لیکن بہت کم ہی تم نصیت حاصل کرتے ہیں بالکل صدق اللہ العظیم بہت کم لوگوں نے نصیت حاصل کی اس آیت میں کلیر کٹ لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہیں